دورے سے لوٹے ہیں مکہ بنتری پوشکر سنگھ دھامی ائرپورٹ سے سیدھے پہنچے ہیں جولی گرانٹ اسپتال پور مکہ بنتری حریش راوت سے ملاقات کرنے اسپتال میں بھڑتی حریش راوت ان کا حال چال پوچھنے کے لیے جاننے کے لیے سیدھا رکھ کیا ہے مکہ بنتری پوشکر سنگھ دھامی نے جولی گرانٹ اسپتال کا ان کے سوست ہونے کے کام نہ کی ہے سڑک درگھٹا میں زخمی ہو گئے تھے پور سی ایم حریش راوت تو ان کا حال چال جاننے کے لیے اسپتال سیدھے پہنچے مکہ بنتری پوشکر سنگھ دھامی ان سے بات چیت کی اور ان کے جلد سوست ہونے کے کام نہ کی سڑک درگھٹنا میں چوٹل ہوئے پور مکہ بنتری عریش راوت اور اسپتال میں بھرتی ہیں ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کی دیکھ ریک ہو رہی ہے ان کا ایلاد چل رہا ہے اس دوران چننے سے واپس دھوٹے مکہ بنتری پوشکر سنگھ دھامی سیدھا جولی گرانٹ ائرپورٹ سے اسپتال پہنچے وہاں پر پور مکہ بنتری سے ملاقات کی ان کا کشک شیم جانا اور ان کے سوست ہونے کی کام نہ کی گیانے اندرتیواری ہمارے سہی ہوگی گیانے اندرت تصویریں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مکہ بنتری سیدھا چننے سے لوٹنے کے بعد پور مکہ بنتری سے ملنے پہنچے ان کے سوست ہونے کی کام نہ کی پچھلے دنوں پور مکہ بنتری حریص راوت ایک سڑک دو گھتنا میں گائل ہو گئے تھے اور ایسے میں ان کو اسپتال میں بھرسی کیا گیا ہے دہرہ دون میں اور مکہ بنتری چننے دورے پہ تھے مکہ بنتری کسکر سنگھ دھامی جیسے ہی جولی گرانٹ ائرپورٹ آج پہنچے وہاں سے سیدھے حیمال ناؤسپیٹر جہاں کی پور مکہ بنتری حریص راوت پہنچے اور ایسے میں ان سے ملاقات کی تک قریباً ایک گھنٹے تک وہ وہی پہ رہے اور ایسے میں کہیں نہ کہیں ان کی حال چال جاننے کی کوشش کی اسپتال کی طرف سے ان کے علاج کو لے کے جو بے اوٹھائن تھیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں جاننے کی کوشش کی اور کل ملاقات دیکھا جائے تو جس طریقے سے پچھلے دنوں دیکھا گیا کہ حریص راو اور سڑک ترگٹنا میں جس طریقے سے ایک آئل ہو گئے تھے اور تدکال ان کو علاج کے لیے برسی کیا گیا تھا اس کے بعد سنبندس ہسپیٹل سے ان کو ریپر کیا تو پھر وہ دوبارہ دہرہ دون پہنچے اور دہرہ دون میں جس طریقے سے ہمالین آسپیٹل میں ان کو برسی کیا گیا تھا اور آج موکہ منتری بھی ان کا حال چال جاننے کے لیے پہنچے اور جو ڈاکٹروں کی طرف سے جو جاندکاری دی گئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی جو چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے ان کو ابھی ریس کی جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ابھی ایک دو دن بعد ان کو اسپتال سے جو چھتی ہے وہ مل سکتی ہے جیسا کی جانکاری ڈاکٹروں کی طرف سے موکہ منتری کو بھی دیا گیا ہے تو کل ملا کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آج موکہ منتری کی طرف سے بھی ان کے حال چل جانے کی ایک کو لے کے وہ ہسپتال پہنچے ہوئے تھے اور ایسے میں دونوں کے بیچ لمبی بات چیت ہوئی ہیں اس طوران اگر ہم دیکھیں تو کئی بیشوں پر وارکہ بھی ہوئی ہے دونوں کے بیچ یہ موکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی کے چہرے پر چونکہ وہ سرل اور سہج ہیں چہرے پر مسکراہت رہتی ہے کشورکشیم پوچھنے پہنچے جب پور موکہ منتری کا تو ظاہر سی بات ہے کسی انبھاو شالی شخصیت کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو کچھ انبھاو اور کچھ گیان بھی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ یہ سرل سوہبھاو ہے موکہ منتری دھامی کا کہ وہ سہجتہ کے ساتھ چاہے چونکہ سیاست میں مدبھید تو ہوتے ہیں لیکن منبھید نہیں ہونا چاہیے اور یہ تصویریں دکھا رہے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی منبھید نہیں ہے آپس میں بیٹھ کر ان کا کشورکشیم پوچھنا ان کا حال چال جانا یہ ایک سرل سوہبھاو ہے بلکل پوچھا جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں دونوں الگ الگ پارٹیوں سے سمبھنگ رکھتے ہیں اور ایسے میں کہی لکھیں ایک گھٹنا ہونے کے بعد جس طریقے سے دونوں ایک دوسرے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہری سراؤت سے مکھ منتری ملنے پہنچے ہوئے ہیں پورو مکھ منتری ہیں ہری سراؤت اور موجودہ مکھ منتری ان سے ملاقات کر رہے ہیں تو یہ سستہ چار کو بھی بیگ کرتا ہے کہ کس پرکار سے مکھ منتری کا جو سستہ چار ہے کہیں نہ کہیں اس کا وہ پالن کرتے ہوئے یہاں نظر آ رہے ہیں موجودہ مکھ منتری ہونے کے ناتے پورو مکھ منتری کا جو حال جال جاننے کے لئے آسپیٹل پہنچے ہیں علاقے ابھی چنہی دورے سے ترنت واپس آئے ہوئے تھے اور ایسے میں دیکھا جائے تو یہ تصویر اکثر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے پہلے بھی ایک بار حضی سراؤت کی طبیعت خراب تھی تو مکھ منتری ان کے آواز پر ان سے ملنے بھی پہنچے تھے اس طرح کی تصویریں مکھ منتری کی پہلے بھی دیکھی گئی ہیں اور آج بھی یہ دیکھنے کو ملا کل ملا کے دیکھا جائے تو راجلیت میں بھلے ہی کہیں نہ کہیں سیاست جو داؤ پیچ ہوتے ہیں ان میں گرودہ بھاس ایک دوسرے کے پرتی ہوتا ہے لیکن جو منت کا بھید ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یہ تصویر صافتہ پر اس بات کو دنے بھائد آپ کا گیانے اندرویس خبر پر جان کاری دینے کے لئے